ڈکٹر حرش موہن بھاردواج سادیو لوگوں کے دلوں میں اپنی وشیج جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں پوری طرح سے بیداغ، ایماندار ویسوچ چھوی کے روپ میں وکیات ڈکٹر حرش موہن جی کا جنم ہیسار جلے کے گاؤں بھینی اکبرپور میں آرثک آبھاووں کی بیچ ہوا بچپن سے ہی سماج وشیج کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ان کا ایک سپنا تھا شکشہ کے کشتر میں میدھاوی ہونے کے ساتھ ان کی روچی جنتہ کے بیچ جنتہ کے سکھ دکھ میں یتھا سمبھا سہیو بے سیوہ کرنے کی بھی رہی ڈکٹر حرش موہن بھاردواج نہ کیول آر ایس ایس کی نیتیوں سے پروہاویت رہے بلکہ آر ایس ایس کے ایک سچے وے کرمت سیپاہی کے روپ میں کئی سالوں تک انہوں نے اپنے پیبن پدوں کا پوری طرح سے نروہن بھی کیا ڈکٹر حرش موہن بھاردواج ہریانہ کرمچاری چین ایوک کے سدہ سے بھی رہے یا پوری نشتہ میں ایماندھاری کے روپ میں شکشت کو ہمیشہ سے جانا جاتا رہا جن سیوہ ویہلکے کے اتراؤتر وکاس کے منشہ لیے ڈکٹر بھاردواج آج پوری طرح سے بیجے پی کے ایک ورشت نیتا پہ سکریہ کاریکرتا کے روپ میں دن رات لوگوں کے پیچ لوگوں کی سیوہ میں جوٹے ہیں ایسے میں ڈکٹر بھاردواج پردھان جن سیوک بننے کے لیے پورونا تیہتات پر ویہ تیار ہیں بطور راجنی تکیہ ویسا ماج سیوک ڈکٹر حرش موہن بھاردواج کا آخیر کیسا رہا زندگی کا سفر نامہ بچپن سے اب تک کی تمام کہی انکہی یادوں میں ان کی اپلپدیوں کو لے کر ہم حاضر ہیں ان کی پوری زندگی سے جڑے ہر پہلو پر ہم آج روشنی ڈال کر اگر آپ کے سمکش ان چھوئے ان چھوئے پہلوں کو لانے والے ہیں اس ساکشاتکار کو ذرا تفصیل سے سنیے گا بروالہ ہلکے کی جنتا وے ان کے سمرتکوں کا آخیر ڈکٹر حرش موہن بھاردواج جی کو لے کر کیا کہنا ہے ذرا سنیے گا دیکھئے بروالہ ہلکہ میں پہلے بھی کافی نیتا گناہے ہیں ان کی چھوئی بھی دیکھی ہے اور ان کی کاریے سیلی جو نوکری سے لے کر کے ایسی سی بورڈ کے میمبر کے جریعے وہ شرانیہ رہی ہے ان کے آچرن ویوار سے اور ان کی جو ایک کشم کی جو شاماجی کے پرکریہ ہے درمار ٹرسٹ کی طرف سے ان سے پرواوی تو کر کے ہم لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں نہیں میں پرارتھنا کروں گا مکھے منتری موہد دیشے بھئی ہمارے الکے میں پہلی بار ایشے وقتی تب آئے ہیں جن کی چھوئی شے ہر آدمی میں نہیں ہر آدمی چھوٹے سے لے کر ہر جاتی کا آدمی ان سے پرواویت ہے میں درخواست کروں گا اور آپ کے مادم سے پرارتھنا کروں گا مکھے منتری موہد دیشے ہمارے الکے میں بروالہ الکے میں ڈاکٹر ہرشمون جی کو ہی ٹکٹ دیں کیونکہ چھتیش برادری کے ساتھ میں لے کر کے چلنے والے یہ ایک ایشے شکشیت ہیں جنہوں نے ہر وقتی ہر کھلاڑی کسی بھی جاتی کا ہے ان کو نیکے ایم ایلے ہوتے ہوئے نیکے کوئی اور ہوتے ہوئے شماجی پرتیشتہ سے سب کو شمان کیا اریانہ کے اندر جا کر کے ان کا شمان کیا ہے ڈاکٹر ہرشمون بھاردواز جی کے ساتھ ہمارا پریوارک سمند رہا لمبے سمیں سے اور اصل میں سنگ پرویش جو میرا ہوا وہ آدھرنیہ ڈاکٹر ہرشمون بھاردواز جی نے ہی میرا کروایا اور دو ہزار نو کا چناؤ بھی آسیرواد کے طور پر ڈاکٹر صاحب کا اور سب کا رہا اور ڈاکٹر صاحب کا جو جیون ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ ویشیش کر کے پچھلے دنوں جب ہم نے گروہ رویداد جینٹی کبیر صاحب کی جینٹی دھنہ بھگت کی جینٹی مہرشی ددھیچی جینٹی سماجک سمرستہ کے روپ میں جو منائی جو ہریانہ کے اندر ایک بھائی چارہ خراب ہوتا ہے چاہے جاتیوں کے اندر ہم بٹے ہوئے ہیں ان سب کو ایک بڑی ویچار دھارا کے ساتھ ڈاکٹر ہرس مہن بھاردواز جی لے کر کے چلتے ہیں ان کا جو جیون ہے وہ جاتی سے اوپر اٹھ کر کے ہے اور ایمانداری اور پاردر سیتا یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ ہریانہ کی جنتہ کا ایک مدہ بنا ہوا ہے اور ڈاک صاحب کے بارے میں سب لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا ایماندار ویکتی ہم نے کہیں نہیں دیکھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر ڈاک صاحب بروالہ سے چناؤ لڑتے ہیں پارٹی لڑواتی ہے پورے ہریانہ کے اندر سب سے زیادہ مارجن سے یہ سیٹ ہم جتیں گے یہ سیٹ ڈاک صاحب کو ملتی ہے تو یہاں سے کم سے چالیس اور پساس زار سے سیٹ جت کے نکلے گی ان کی چھوئی بہت بڑیا چھوئی ہے آپ کہیں بھی پتا کریے ان کی چھوئی کارن ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بروالہ کے لوگ نمزکر ہماری اس خاص پیشکرش ایک مثال میں آپ سبھی کا سواگت آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جس شخصیت کا آپ کے سامنے تاروف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی پریچے کے محتاج نہیں جی ہاں بی جے پی کے ورشت نیتا اور سنگ سے پچھلے تقریبن تقریبن پچاس سالوں سے جڑے ہوئے ایسے ورشت بی جے پی کے نیتا جو آج بروالہ حلکے میں اپنی ایک خاصی پہچان بنا چکے ہیں جی ہمیں بات کر رہا ہوں ڈکٹر ہرش موہن بھاردواز جی کی جو کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے اکٹوبر کے چناؤں ہونے اکٹوبر میں عریانہ ویدان سبھا کے چناؤں ہے اور کہیں نہ کہیں جنتہ ان میں اپنا پرتنیدی ڈھونڈنے میں لگی ہے آئی ان سے باتچت کرتے ہیں کیا واسطہ میں وہ سکریہ راجنیتی میں لوگوں کی اپیکشوں پر کھرا اترنا چاہتے ہیں دور میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں آئی انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے حلقے میں آپ چوبیس گھنٹے پوری طریقے سے تلین رہتے ہیں اس سمیں تو کیا آپ کے من میں کیا چل رہا ہے ستہ کی بات چل رہی ہے آپ کیا چاہتے ہیں اس حلقے میں آپ کہیں اپنے کو کہاں دیکھنے والے ہیں جیسے ہی ٹھارا جولائے کو میں سیوہ نورت ہوا میں نے انیس جولائے کو پہلا کام کیا مسکار سے بھازپا جوائن کر لی اپچاری گروپ سے ویسے تو میں جنسنگ کے سمیں کا جوڑا ہوں جب میں جوڑا ہوں اس میں جنسنگ بھی تھی اپیسلی میں نے اپچاری ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں ویسے تو میں بھازپا کا ہی ہوں زدہ سے اور بھازپا کا نہیں ہوتا تو مجھے میمبر کون بناتا تو انیس جولائے کو میں نے بھازپا جوائن کر لی اب میں بھازپا کا ایک صدحان صدح سے ہوں آج کے دن کیونکہ ابھی کوئی نئی کارکارنی بڑی نہیں کوئی جمعواریاں تو ابھی یہ ہے نہیں چناؤ گا سمیں ہے کارکارنہ گٹھت کریں گے تو سنگتن میں مجھے کوئی جمعواری دیں ہی دیں گے وہ تو آگے کی بات ہے ابھی میرے پاس کوئی اپچاری کی جمعواری نہیں ہے آئیے میں سیمپل میمبر آف بی جے پی پرنتو کیونکہ میں بی جے پی کا صدح سے بند چکا ہوں تو میرا پہلا خرطب بھی کیا ہے کی بی جے پی اور زیادہ یہ سسوی ہو ابھی چناؤ گا سمیں ہے لوگ سبا چناؤ آیا ہے لوگ سبا چناؤ گا سمیں تو میں صدح سے تھا کرمچائی سے این آئے ہوگا اب کیونکہ سمیں آیا ہے تو میرا فرض کیا بڑھتا ہے کی بازبہ کی سیٹیں زیادہ زیادہ ہیں بازبہ کی سرکار دوبارہ ہیں اور جس تھان پر میں بیٹھا ہوں جو میری لوکل میری دن ہوا ہے جو لوکل یہ نہیں تو میں کہاں کام کروں گا اب میں جا کر کے اسحار یا میں مہندرگڑ میں کام کریں لے جاؤں آپ کی سہچی سے کام کریں آپ بی جے پی کے ورچسوں کو بڑھانے کا کرے کر رہے ہیں یا خود کو بھی کہیں نہ کہیں سلکے میں ستھاپیت کرنے کی ویچار دارہ لیے ہوئے ہیں بروالہ علکہ کی جنتہ جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ ہرش موہن اس سلکے میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں راسترے شمسوک سنگ بی جے پی اور انے سنگتنوں میں ویقتی کے تو ورچسوں کا کوئی ستھان نہیں ہے جس وقتی نے وہ وقتی وقتی کے تو ورچسوں کو بڑھانے کا کام کیا وہ راشتی ہے دکھش کے اس طرح تک پہنچ کر بھی مٹی میں مل گئی کیونکہ سنگتن بڑھا ہوتا ہے سنگتن ہماری ماں ہوتی ہے سنگتن کو امبائی پاس کر کے سنگتن سے بڑھے بڑھنے کی کوشش کریں گے کچھ دن ہی مٹی میں مل جائیں گے جو کچھ ہے سنگتن کے کانے اپنی وقتی کے تو ورچسوں بڑھانے کا ویشے ہی نہیں ہے سنگتن نے مجھے آج تک جو زمواری دیچ ہے جھاڑوں نکالنے کے دیچ مجھے اچے سی میمبر کا دی میں نے انکار نہیں کیا میں نساسد وقتی ہوں چناو لڑنے کا سنگتن مجھے کہے گا تو میں انکار کیوں کروں گا مجھے میرے میں کیا کمی ہے میرے کہنے کا باوات یہ ہے کہ میری اتکٹ آکانکسہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی چیز سے الرجی ہے بھی یہ کام میں نہیں کروں گا چناو لڑنے کے لئے کہیں گے چناو لڑوں گا سنگتن کام کروں گا کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ بروالہ حلقے سے جو امیدواروں کی دعوے داری لوگ جاتا رہے ہیں جو نیتا گن جاتا رہے ہیں بی جی پی کی ٹکٹ کو لے کے کیا آپ ان دعوے داروں میں کہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی ایک پربل دعوے دار ہو سکتے ہیں آپ بھی بروالہ حلقے سے آپ بھی اپیوکت ہو سکتے ہیں دعوے داری سبد کو میں صحیح نہیں مانتا ہوں سنگتن کی بحثہ میں آپ کی بحثہ بہت اچھی ہے آج کے دن میں دعوے داری سبد سماج میں پرچھلت ہے پنٹو سنگتن میں دعوے داری سبد کا کوئی مہتو نہیں ہے میں چناو لڑوں گا میں پہلوان ہوں اور میں اس میں کدوں کا میدان میں ایسی کہنے بڑوں کا کوئی اوچھتے بھی نہیں کوئی اسٹیتو بھی نہیں کیونکہ چناو پارٹی اور سنگتن لڑاتے ہیں وقتی نہیں لڑتا سنگتن نہیں لڑائے گا پھر میں میں لڑ دوں گا کیا تو پھر دعوے داری کا ارث کہہ رہتا ہے ایک اچھا پرنٹ کرنی ہوتی ہے اچھی ستھان پر پبلک میں گانے کا کوئی ارث نہیں ہوتا اسی اچھا کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے کیا آپ کی انتقران میں کہیں اچھا ہے کہ آپ اس طرح کی سیوہ آپ کو پارٹی کے مادنوں سے ملے اور آپ جن سیوہ کو اور زیادہ اتکرشت بنا سکیں اپنے ہلکے کا اتر اتر وکاس کر سکیں ہرش موہن جیسا شخص اگر بروالہ ہلکے کو ملتا ہے تو نشجد روپ سے اتر 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 اس شہر کا اس قصبے کا اس ہلکے کا وکاس نشجد ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس جگہاں کھرے اتریں گے دیکھیں کھرا تو میں اتروں گا یہ تو میرے اب تک کے جیون سے اسی دو چکا ہے میں جس چیز پر گیا ہوں وہاں کھرا اترائی ہوں اپنی پرسنسہ کیا کرنے یہ تو میرا جیون نہیں بتا رہا ہے پر انتو جیسے آپ نے کہا کہ اچھا یہ اچھا سبت گاسنٹن میں زیادہ مہتو نہیں ہے اور اچھا نہیں کرنے چاہیے جب بینے اچھے کوئی چیز ملتی ہو تو اس کو پھر اچھے کیوں کریں میں یہ سوچتا ہوں کہ سنٹھن میرے لیے جو سوچے گا وہ بہت اچھا سوچے گا اب تک بھی سنٹھن نے میرے لیے بہت سوچا ہے اور دور سے چیز میں جو مانتا ہوں بھگوان کی کرپہ مانتا ہوں آج تک جتنا بھی ہوا ہے سنٹھن کی بھی کرپہ ہوئی ہے تو بھگوان کی طرف سے ہوئی ہے بھگوان جو میرا چیز کرنا چاہے گا میں اس کے آگے سر سکتا ہوں وہ مجھے جو چیز دیں گے میں پرساد گرہن کرے گے اس کو سوکار کرلوں گا سنٹھن لڑنے کی میری انیچھا بھی نہیں ہے سنٹھن کہے گا تو میں لڑوں گا اور سنٹھن لڑ کے اور یہاں سے میں نے تو ایک بات کہی ہے کہ اب کی بار پچھتر پار ایک بار پھر منہور سرکار تو اس پچھتر پار میں اس کا آنکڑہ بھی میں نہیں بتا پا ہوں گا کیونکتنا ہے تو اس کو نبی کی نبی بھی مان سکتا ہوں میری طرف سے ان مددوں کو لے کے آپ اتنی بات کر رہے ہیں کہ پچھتر پار نہیں بات سنئے میں تو وہ پیسے تھا کہ اس پیسے تر پار کے اندر پہلی سیٹ بروالہ ہو پہلی سیٹ اور یہ میکسیمم مارجن سے بروالہ کی سیٹ میکسیمم مارجن سے نکلے اس لیے میں کام کر رہا ہوں میکی ویدھائک بننے کے لیے سیٹ یہ میکسیمم مارجن سے نکلے مددے میرے یہ ہیں بروالہ کے بروالہ میں ہی کام کر رہا ہوں تو بروالہ کے مددے بتا جاتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں وقتی طرف سے میری وقتی کے تپیڑا ہے کیونکہ یہ بروالہ الکا تو اب بڑھنا ہے دس سالوں سے پہلے اکلانہ اسی کا ہی بھاگ تھا تو یہاں سے تو جڑاؤ بچپنسی ہے اس الکے سے جب سے پہلا وہ ڈالا تھا تو اس سمیں بروالہ الکا تھا میرا بروالہ الکا سے آج تک جتنے بھی ویدھائک بنے لوکل بہت کم بنا جس کا جڑاؤ لوکل یا جس کی ریائیس یہاں ہو یہاں بروالہ میں جس کی ریائیس ہو بہت کم مجھے لگتا کہ سائد ہی کوئی وید نارنگ جی کو چھوڑ گے کوئی بروالہ سہرکا بنا ہو باہر سے آتے رہے یہاں کا کوئی مالک دھنی دھوری جس کو کہتے رکھاڑا چوکی دار کوئی نہیں بنا ہے اور اس چھتر کی اتنی گھورو پیکشا ہوئی ہے صرف یہ ایک سرکار منہور سرکار آئی ہے جس نے سب کا سمان وکاس کروایا ہے پرائیس میں بی جی پہ نے یہاں کچھ وکاس آتمہ کارے کیے منہور سرکار وہ ہریانہ سرکار ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس بزر دے سکتی یہ سرکار تو جتنا کرنال میں دیا ہے اتنا ہی اکھلانہ میں دیا ہے اتنا ہی بروالہ پر دیا ہے کرنال سے زیادہ بھلے دیتے وہ کم نہیں دیا ہے ویدھائیق دونوں جگہ ویپکش کی تھے کم ہی نہیں چھوڑی نا آگے وکاس کا کام کروانے کا جو کام ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ٹھیکے داروں کے دوارہ ہے ٹھیکے دار ہی پر تھا ہے اپنے دیش میں ہاں یہ اب لوگوں کے اوپر کتنے چاگروک ہیں وہ کیسے کروئے تو وکاس جیسا دکھنا چاہیے تھا ویسا دکھ نہیں پا رہا ایسا نہیں دکھ پا رہا جنتا کی دھاگروکتا کی کمیں لگا لو یا جن پر تھی دنیوگی دھاگروکتا کی کمیں لگا لو تو میرے من میں پیڑا ہے کہ یہاں وکاس کے معاملے میں تو بروالہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر جو سمشہیں ہیں وہ انگنیت ہے یہاں کا جیون نارکی یہ ہو چکا ہے لوگوں گا شیو ریز اور پانے کی جو اور وہ اس نے وہ اتنی خراب ہے بیجلی کی تو اتنی نہیں میں خراب کرتا اپنے تو شیو ریز اور پیرنے کے پانے کی اتنی ایسی کل ستھیتی ہے کہ پچھلے جنوں تو یہاں ٹینکروں سے سپلائی کرنے کی ستھی آگئے اتنا مس منیجمنٹ کے کارن ہوگا تو یہ من میں پیڑا ہے میں خود یہا رہتا ہوں میرے کو میں نے خود یہاں ٹینکروں سے پانے ڈلوائیا آلاکہ میں تھوڑے دنوں سے رہنا ہوں کو بہت لنبا سمید میرے کو یہاں ٹینکروں سے پانے ڈلوانا پڑا تو یہ من میں بڑی پیڑا ہے کہ یہاں کا ایک سمگر جدی مجھے ویڈائک بندنے کا موقع ملا تو یہاں کا سمگر وکاس ہوگا اور میں تو یہ دعوے سے خیشتا ہوں اور آئی گارنٹی کہ پانچ سال گے پسات جدی مجھے موقع ملا ویڈائک بندنے کا اور پانچ سال بعد اس سمیہ جو چناؤ گا سمیہ ہوگا آپ پھر یہاں آئیں گے میرے پاس تو میں گروہ سے یہ کہہ پاؤں کہ ہمارا جو برووالا ویڈان سبا ہے یہ آدھرس موڈل ہے سب کے لئے ہم میں دھکاری پل سے ریٹائر ہوا ہوں میں جانتا ہوں کیسے وکاس کاری کرواز آجتا میں پڑھا لکھا ایک وہ ویڈائک بند کے دکھاؤں گا تو یہ میری آکانکسہ ہے دوسری ایک اور اچھا ہے میری ویڈائک سے بڑے پد پر تو میں رہی چکا میں کوئی اس پد پرابط کرنے کے لئے چناؤنے لڑنا چاہتا پچھلے چار سار سے میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی نرسنگ سیلوال جو بیٹھے ہیں ہم نے سماجیک سمرستہ کے لئے بڑے کاریے کیے یہاں پر یہ گواہ بیٹھے ہیں سارے لوگ ہماری سماجیک سمرستہ کے اندولنگے کارڈ آج سمرستہ بڑی ہے بہت برا واتا ون تھا آج سے چار پانچ سال پہلے جاتی واد گا آج ساری برادریاں سب ایک ہو گئی ہیں ہمارے سمرستہ کے اندولنگے کارڈ تو ایک سندر واتا ون ہم نے بڑھانے کا پریاس کیا ہے تو یہ تو ہمارے مند میں آکانکسہ نہیں ہے ایک پیڑا تھی تین سالوں سے میں سگن برواڑا برواڑا نہیں ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں تو میں برواڑا میں ہی گھوم رہا ہوں تین سالوں سے چار سالوں سے نہیں آدھے ہریانہ کو میں گھوم چکا جی آدھے ہریانہ کو سبدانک پت پر اتیو میں گھوم ہوں اور میرے ساتھ میرے اساتھ ہی بیٹھے ہیں یہ نار نول نانگل چودری تک بھی گئے ہیں بیوانی میں بھی گئے ہیں سگن پرواز میں نے کیا ہے سماجیک سمرستہ گے ناتے برواڑا میں بھی خوب انٹینسیو کیا ہے برواڑا میں 35 گاؤں اور دو سہر ہیں میل گیٹ اور برواڑا ہر گاؤں میں پانچ بان چھت چھت دس دس بار جا چکا ہوں ان محلوں میں جا چکا ہوں سگن پرواز کر چکا ہوں سارا ہوا جیون دیکھا ہوا ہے تو میرے من میں یہ تو ہے نہیں کہ میں ودایک بننے کے لئے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی حالات دیکھتے ہیں لوگ بیچارے جاتے ہیں نیتاؤں کے چکر کارتے ہیں کوٹھوں کے بعد بار پڑے رہتے ہیں سڑتے رہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں اور نیتا جی جو ہے اندر پڑے ہیں کہ وہ پوڑا کر رہے ہیں پاٹھ کر رہے ہیں نہ رہے ہیں اب سابہ اب ناستہ کر رہے ہیں اب سابہ اندر ہی نہیں ہے اور اندر پڑے ہیں سابہ سابہ اندر ہی نہیں ہے اور لوگ دنے بیچارے ترہی ترہی کر کے کہ میں نے روتے ہوئے دیکھیں میں ایسا ودایق بن گئے دکھاؤں گا کہ جنتا کو یہاں نہیں آنا پڑے گا جنتا کے گھر جائے گا ودایق پوچھنے کے لیے آپ کو کیا سمجھتے ہیں لکر عرش محمد جی یہاں کا اتحاس رہا ہے بروالاک اگر پچھلا اتحاس کھنگالنے کی میں کوشش کروں تو یہاں کوئی بھی ایم ایل اے کوئی بھی ودایق پچھلے دو سال دو انترال کے دوران ریپیٹ کبھی نہیں ہوا ہر انترال میں نیا ایم ایل اے اس شہر کو ملتا ہے نیا ودایق اس شہر کو ملتا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کئی پچھڑنے کا یہ بھی کارن رہا ہوگا کہ یہاں کا موجز جو رہنے والا دیواسی ہے وہ ودایق نہیں بن پاتا اور باہر کا باہری جو لیتا ہے وہ یہاں کے اپنی جمع لیتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز کو کب توڑنے کیسے توڑنے والے ہیں میرے من میں میں نے بتایا کہ ودایق بننے کی اچھا ایک آدرس ودایق کیسا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک آدرس رکھنے کے لیے ودایق بننے کی الکے کا ودایق ہو پانچ سال بعد یہ ایک موڑل الکے کے روپ میں کھڑا ہو اور لوگوں کو جسے لوگتنٹر میں گھوڑ دے کر کے لوگ ودایق چنتے ہیں سانسل چنتے ہیں اور لوگوں کا شیوک ہوتا ہے اس کا راجہ نہیں ہوتا خود جا کر کے جو وٹرے جنہوں نے ہمیں جتایا ہے جنہوں نے ہمیں بنایا ہے اس کو جا کر پیچھیں گے آپ کو سمسیا کیا اور کوشش کروں گا کہ پانچ سال میں جیسے ہمارے پینتیس گاؤں ہیں تو کم سے کم ہر گاؤں میں پانچ بار تو میرا ضرور جانا ہو ہر گاؤں میں اتنا تو منیمم میں سوچتا ہوں مینے میں ایک بار بھی یہ دی جانا ہو جائے سال میں چھ بار بھی ایک گاؤں میں جانا ہو تو تیس بار پانچ سالوں میں ہو جائے گا تو اتنا کم سے کم میں سوچتا ہوں اتنا میں کروں گا ہریانہ سرکار کی کون سے ایسے وکاس آتمک گتویدیاں پانچ سالوں کے دوران رہی کون سے وکاس آتمک کارے رہے کون سے ایسے بدے رہے جن کو لے کر آپ پبلک میں جا رہے ہیں یا پھر آپ چہرے پر پھر سے جیسے لوگ سبھا کے چناؤں مودی جی کے چہرے پر لڑے گئے اور اس بار کا ویدان سبھا چناؤں نریندر مودی اور منوہرلال جی کے چہرے پر لڑا جائے گا یا مودیوں پر لڑا جائے گا ایسے میں پبلک میں کون سے مودی آپ کو ان سے کیا آپ نے کر دیا کہ ایک پبلک آپ کو ووٹ کیوں دے جو چیزیں برشتہ چار سے ہوتی تھی ان میں رکاوٹ بھی آئی ہے کئیوں میں نرمول بھی ہوا ہے برشتہ چار کئی چھتروں میں جیسے نوکری کا بھی سے ہریانا جائے اندر اتنا بجنام ہو چکا تھا ہریانا کہ بہت بینہ پیسے تو نوکری کا کوئی سسٹم ہو ہی نہیں سکتا سوچ ہی نہیں سکتا آج پانچ سال کی سرکار پانچ سال ہو جائے آج دعوے سے ہر وکتی جب میں اچے سیسی کا میمبر بنا تھا تو میرے مطر آپ جیسے بہت مطر میرے پاس آتے تھے تو ہم نے کھباروں میں ہم نے بھی یہی پڑھ رہے کہتا ہے پاس در شتہ میرے پریمانداری تو یہ کہتا ہے یہ موسکل ہے یہ ہوئی نشتہ ہے چھوک پھر کچھ ایسے کرنے آتے تھے آرہ یار تین سال کا موقع میں رہا ہے بعد میں کوئی نہیں پوچھتا کل نے چناؤ لڑنا ہے کمی کر لے مکر یہ کیا بتا چناؤ لڑنا ہے کمی کر لے اور ککر کیا کر لے بھگوان کی کرپا ہے سب چیزیں ہیں اس لیے کر لے پچاسی جار پے پینسل لیتا ہوں مجھے تو کوئی آسکتا ہے نہیں بھگو اور آج تک نہیں کیا آپ کیا کر لے ہمارے سلسکار ہی نہیں ہے تو سوچنے کی بات نہیں کئی باری مکتر کا دیتے ہیں ان کو سخت جواب نہیں دیا جاتا ان کو پریم سے ہی کہا جاتا ہے نہیں تو یہ کہا جاتا ہے تو کسی باتیں کر لے تو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو ایک سسٹم تھا ہمارا جو ایک بھرس سلسکرتی چلی آ رہی تھی دلال سے سرکار تھے میری سرکار بھلانا کام میں کرواؤں گا آج ایک آدمی بھی یہ نہیں کہستا میری سرکار ہے مکہ منتری یہ پاس جانے کی امتوین نہیں کرتا فلڈ میں کوئی نہیں گھمتا میرے لوگ گاڑیوں کے اوپر اپنے گوتوں کے نامر لگا کے گھمتے تھے بھلانا ساپ دکھٹا چاہتا کوئی بھی کاریاب کروانے جاتے ہیں محالی جی اوپیشلی وہ نہیں لے گا جو کام پانچ سو روپے میں لوگوں کا ہو جاتا تھا آج اس کے لیے پانچ آزار پر مانگے جاتے ہیں یہ پبلک کیا روپ ہیں ایسے احمد یونیورسٹی میں میں پڑھتا تھا نا تو اچارے رزلیسی اس میں بہت اوپر تھے بیدوان تھے ان سے سہمت ہونا سہمت ہونا الگ بیشے ہے پر انتو ان کی ایک مول بات میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی اس میں تو یہ ہوتی تھی اوڈیو کیسٹس بیوٹی لائز ان دی آئی جو بھی ہولڈر سندرتا جو ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے کسی کو وہ چیز بڑی سندر دکھائی دیتی دور سے کو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتی یہ تو بھائی شاہب دیکھنے کا نظریہ ہے برشتہ چار بڑ گیا ہے گھٹ گیا ہے تو دیکھنے کا نظریہ ہے میں نہیں مانتا اس بات کو نوکریہ بلکل ست پرتیشت کوئی سرکار کے لیول کے اوپر اور ہمارے اچس اچس یا سپی اچی کے ستیشتوں میں تور پر بلکل پاردسی ایمانداری اور میرٹ سے ہوئی ہے اب بجار میں ایجنٹ پہلے بھی گھومتے تھے اب اتنی چیگہ میں ہم گھومے پھرے آپ بھی میری فوٹو لے رہے ہو آپ میں اب آپ کے ساتھ میں فوٹو کھٹھوالیتا ہوں مال لو ہو یادتی ہے فوٹو تو اس بچھے کے ساتھ بھی میری فوٹو ہے یہ بھ تو یہ دی کوئی اس پھوٹو کا نام لے گے میں اچھ 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 کے ممبر سے بھائی میرا کھاسا ہی دکھو پھوٹو رہی اور کسی کو برگل آگے اور برگلانے والا بھی تیار بیٹھا برگلانے والا تو اس کا تو کچھ علاج نہیں کم کرو تو وقتا رہے سروتا رہترنے بھی دن تے یہ دی کوئی سروتا ہی نہیں ہوگا تو وقتا کیا کرے گا میں یہاں پر اکیلا بولتا چلوں آپ لوگ سننے والا دیوں میں بول لوں گا کہ کچھ جب ریسوت دینے والا نہیں ہوگا تو ریسوت لے کون لے گا یہ سب لوگوں کی کمی ہے ان لوگوں کی کمی ہے تو اتاولے ہیں دھیریے نہیں رکھتے چھے منہیں میں ہونے والے کام کو پانچ منٹے میں کرونا چاہتے ہیں لے دے گے اور وہ پھر غلط راستے ڈھونڈتے ہیں اور اس لیے وہ مار میں آ جاتے ہیں وہ کام تو دکھو اسی سمینا سنگٹھن کی طرف سے اور ہرش بہن ڈکٹر ہرش بہن بھاردواز جی کی طرف سے ہلکہ واسی کو کیا سندیج دینا چاہیں گے اس الیکشن میں کس طریقے سے اپنے امیدوار کا چین کریں آخر کیا ان کے بھیتر دیکھیں کس طریقے سے آنکلان وشلیشن اور ویویچ نہ کریں اس بات کی سنگٹھن کو میں آدیش یا سلا دینے کی ستھتی کے پدبن نہیں ہوں سنگٹھن کیسا کریں سنگٹھن تو بہت بڑیا کر رہا ہے بروالہ ہلکے کی بات کر رہا ہوں بروالہ ہلکے کی جنتہ کو آپ کیا سندیج دینا چاہیں گے اکٹوبر کے مہینے میں چنام ہیں کوئی بھی ایک عام ناغرک امیدوار چننے سے پہلے آخر کس طریقے سے وشلیشن کریں انالائز کریں آنکلان کریں اور پھر ووٹ دیں امیدوار تو چننے کا کام پانتے ہیں امیدوار جو کھڑا ہو جائے گا جس دیس پارٹی کو جائے ان میں سے ہی وطلب ہوگا کیمرے کے سامنے پانچ وائدے جو آپ اگر آپ کو موقع ملتا ہے سنگٹن کی طرح سے پانچ کون سے وائدے آپ میڈیا کی طرح سے کرنا چاہیں گے یہاں سے ڈیمانڈ اٹھے گی اس کو آگے پوری کروائے گا نمبر دو یہ میرا ہلکا بروالا راجنیتک روپ سے کیونکہ یہاں پر اس کا کوئی زیادہ تھا نہیں دھڑی دھڑی مالک یہ پچھڑا ہوا ہے اس کے کارن یہاں پر روزگار کی بہت بڑی سمجھیا ہے کیونکہ سکشہ کا بھاو رہا روزگار سرکاری آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ان کی لیمٹ ہے پھر بھی روزگار بروالا میں اس پاردرشتہ کی نتی کے امسار بروالا کسی سے پیچھے نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں حریانہ میں اوپر کے تو پانچ سے ویدان سوا سے ترین جانوکریاں جاتا لگی بروالا ان میں سے ایک ہے یہ دیم آنکھڑا نکالیں تو کھلا آنکھڑا ہے تو بے روزگاری ایک بہت بڑی سمجھیا ہے کس کو کیا کام دھندہ کون پرائیویٹ سیکٹر میں کس کو ادیوگ دھندہ یہاں کوئی ادیوگی بھی نہیں ہے اس پروالا میں ایک تھرمل پرانٹ چھوڑ کر کے یہاں تو کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں اور تھرمل پرانٹ میں بھی یہاں کے بچے کتنے کے روزگار میں ہیں یہاں کے تو کوئی سپیسل ہی ہے نہیں تو بے روزگاری ہمارے لیے بہت بڑی سمجھیا ہے ہاں چلنج ہے اس بے روزگاری سمجھیا کو ہم کافی حد تک حل کرنے کا پانچ سال میں پیجاز کریں تیسرا کام جو ہماری یہاں کی یہ دو پانی کی ڈسپوزل کی اور یہ جو سمجھیا ہے نکاسی یہ بہت بڑی ایک مطلب اے ویگانک طریقے سے سول کی مطلب کی ہوئی پیدا سمجھیا پیدا کی ہوئی ہے اس کو ہم ویگانک طریقے سے حل کریں گے اور چوتھا جو ہمارا اس حلکے کے اندر سب سے بڑی جو ہماری سمجھیا جو ہے ایک ہماری بجلی کی جو بھی سمجھیا ہے وہ بھی ٹھیک ڈھنگ سے ہونے پاری ہے اس کا بھی ریسنلائزیس میں ہوئی ہے اس کو بھی ہم حل کروائیں گے اور کشانوں کا بہت بڑا علاقہ یہاں پر ہے پانی کی ایک سمجھیا پینے کے پانی کی سمجھیا تو الگ ہے سچائی کے پانی کی جو سمجھیا ہے اس کو بھی ہماری سنلائز کرائیں گے ٹیل تک پانی پہنچے اس کا پریاس ہوگا اور کھیتی بھی ایک لابدائی بیوشائے ہے کامنی بیوشائے ہے اس کے لئے ایک بہت فل پروف ہی ہو جانا بنایا ہے آج کیا ہوتا ہے آج کا نوجوان کھیتی نہیں کرنا چاہتا اور پرانے سمجھ میں کیا کہا جاتا تھا اتم کھیتی مدیم بیپار میچ نوکری نوکریوں کے طرف دوڑ رہے ہیں کیا ہوں کہ سرکاری نوکری اس لئے جوانی کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا ہے تو ایک دہرنا بنگی ہے کہ بچہ نوکر کی بیضائے مالک بنیں اپنے اُدھوگ دندے لگائیں اور کرسی اُدھوگ کی تو بہت ہی زیادہ اس علاقے میں گن جائز ہے تو ہم کرسی کو بڑھاوا دے کر کے آدھرست کریں گے کم سے کم ایک اکڑ میں سالانہ دو لاک کی انکم ہو دو لاکی انکم ہو خرچہ کاٹ گے اور کسی ادھوگ یہاں پر کھڑے ہوں یہ ہم کرنے والے ہیں یعنی مجھے موقع بڑھا اور مجھے موقع بڑھنے کا بھی نہیں ملا تو بھی یہ کام میں سماجتہ کے ناتک کروں گا کیونکہ میری ٹرسٹ ہے اور وہ سکشم ہے اس ٹرسٹ کے ناتے بھی ہم کریں گے ہم پد پرابت کریں نہ کریں اس کا کوئی ارث نہیں ہے یہاں کے ہلکے کا بکاس ہماری پرابت میں کیتا ہے یہ ہماری سوچ ہے یہ میری ماں ہے یہ میرا زنمستان لگا لو میرا ہلکا یہ میری کرم بھومی لگا لو اس کے پرتی اب میرے سارے نوکری کے جیون سے ریٹائر ہو چکا بچے میرے سیٹ ہیں پینسندھاری ہوں مجھے اپنے لئے کچھ کرنی ہے بچا نہیں ہے میرے لئے اپنے شرم کے لئے کرنے کا کچھ میرے پاس نہیں بچا ہے اب میرا سیش جیون سارا ہلکے کے لئے نمشکار جی نمشکار جی نمشکار جی ایک نئی شخصیت کے ساتھ پھر سے ایک نئی ملاقات اور نئی باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمشکار موسیقی 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 موسیقی